دوستوں زیادہ تر جانور اپنی حرکتوں سے ہمارا دھیان اپنی طرف کھشتے ہیں یہ ان کے خوبصورت اور معصوم شکل کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو ان کے خطرناک دکھنے کی وجہ سے یا تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لیکن ہم کو اپنی طرف اکرشت جرور کرتے ہیں ویسے تو دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں جن میں سے کچھ بہتی خطرناک اور جانلیوہ ہوتے ہیں تو کچھ معصوم اور بہتی پیارے ہوتے ہیں مگر ان میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھنے میں بہتی کیوٹ اور معصوم لگتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایسے ہی آٹھ جانور دکھانے والے ہیں جو دکھنے میں بہتی معصوم لگتے ہیں پر اگر آپ ساوزان نہ رہے تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کروگے تب ہی مجھے آپ کا سپورٹ ملے گا اور ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ہمیسہ ملتی رہے گی چلی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون اسلو لوریس انٹونیسیا اور اس کے ارد گرز کے علاقوں میں پایا جانے والا یہ جانور کسی بھی انسان کا دل جیس سکتا ہے جرہ دوستو اس جانور کی آنکھیں دیکھئے بھلا اس سے بھی زیادہ کیوٹ کوئی جانور ہو سکتا ہے کیا خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والا اور نرم اسکین والا یہ جانور سب سے جہریلا میمل ہے ان کے جوائنٹس میں خطاناک جہر ہوتا ہے خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ جہر اپنے داتوں تک لاتا ہے اور جسے بھی کارتا ہے اس جانور یا انسان کی بوڈی شوق میں چلی جاتی ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے سائنٹیسٹ کا کہنا ہے کی اس لو لوڈیس کا جہر یہ کوبرہ سے ملتا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کی اس کی بوڈی پر بھی کوبرہ کے جیسے کالے دبے ہوتے ہیں اس جانور کو پالتو جانور بنانے کے لیے ان کے داتوں کو نکال دیا جاتا ہے نمبر 2 جیبرا اب آپ سوچ رہے ہوگے کی بھلا جیبرا بھی خطناک جانور کیسے ہو سکتا ہے ماسوم اور سیدھا ساتھا دکھنے والے اس جانور کو ہمیشہ ہم نے اس کو دوسرے جانوروں کا ہمیشہ سکار ہوتے ہوئے ہی دکھا ہوگا مگر ابھی آپ جو ویڈیو کلپس دیکھنے جا رہے ہیں آپ انہیں دیکھنے کے بعد اسے ماسوم سمجھنے کی گلتی کبھی نہیں کریں گے اس ویڈیو میں دیکھئے کس طرح جیبرا کا یہ جالب جھونڈ بارہ سنگا کے ننے سے بچے کو جان سے مارنے کی کوسس کر رہا ہے دوستوں جیبرا کا ایک چوکاں دینے والا فیکٹ یہ ہے کی میل جیبرا کسی فیمیل جیبرا کو اس کے بچے کے ساتھ دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں کرتا ایسے میں وہ اس بچے کے اوپر جان لیوہ حملہ کرتا رہتا ہے جن میں کچھ ماسوم بچے اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں آپ اب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ ایک ورکر پر جیبرا نے حملہ کر دیا ہے اور اس کا ہاتھ اپنے موہ میں دبوچ لیا ہے اور اسے چھوڑنے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے یہ ورکر کو اور اپنے ساتھی کو چھڑوانے کی پوری کوسیز کر رہے ہیں دوستو آپ نے اس سے پہلے کبھی جیبرا کو انسانوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو ہمیں کمنڈ میں ضرور بتائیں نمبر تھری کون اس نیل دوستو اس جانور کو گھنگا بھی کہا جاتا ہے اس کی اوپری توجہ کئی رنگوں اور کئی ڈیجینوں میں ہوتے ہیں یہ ایک سمدری جانور ہے اس جانور کے بےہتی معصوم اور خوبصورت دکھنے کی وجہ سے ہر سال دو لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھتے ہیں اس جانور کے جہر کا ایک کترہ بیس انسانوں کی جان لے سکتا ہے اور سب سے بڑی بات اس کے جہر کا کوئی بھٹھوس علاج ابھی تک نہیں مل پایا ہے دوستو آج کے بعد اگر آپ کسی بھی کورنس نیل کو اپنے سامنے دیکھیں تو اس کو ہاتھ میں لینے کا بلکل بھی پریاس مت کرنا نہیں تو آپ کی اس ایک چونک سے آپ کی جان ترنت جا سکتی ہے ہر سال انسانوں کی سب سے زیادہ جان لینے کی لسٹ میں یہ جانور پانچویں نمبر پہ آتا ہے نمبر فور پفر فش اس کیوٹ سی گول مٹول دیکھنے والے فش کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ خطناغ بھی ہو سکتی ہے پفر فش کا جسم اور ہلیا الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان میں ایک بات کومن ہوتی ہے وہ یہ کی انہیں خود کو گمباری کی طرح فلانے کی چھمتا ہوتی ہے جب بھی اس فش کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو یہ مچھلی خود کو گمباری کی طرح فلان لیتی ہے دوسری کوئی شکاری مچھلی یا شکاری جانور جب اس سے کھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فول کر اس کے حلق میں فس جاتی ہے جس سے شکاری جانور یا تو سانس پھولنے سے خود کا شکار ہو جاتا ہے ٹاپ ڈشیز میں شمار ہوتی ہے لیکن اس کو سرو کرنے کے لیے وہاں کے ریشٹورنٹس کو الگ سے لائسنس لینا پڑتا ہے جس کے لیے اس ڈسکو بنانے والے شخص کو دو سے تیم سال کا ڈبلوما یا تو کورس کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ فش بے حد جہریلی ہوتی ہے اسے کھانے سے اب تک ساتھ سو سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اس مچھلی میں ٹی ٹی ایکس نام کا جہریلہ کیمیکل موجود ہوتا ہے یہ جہریلہ کیمیکل ایک نیرو ٹاکسن ہے یہ جہر سیدھا دماغ پر اثر کرتا ہے جسے دماغ کا جسم سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے ہمارا سرین ڈھیلا پڑنے لگتا ہے پھپڑے اور دل کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور منٹوں میں انسان کی موت ہو جاتی ہے نمبر فائیو لیپڈ سیل یہ لیپڈ سیل دکھنے میں اتنے کیوٹ اور پیارے لگتے ہیں کہ پہلی نیجر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جانور آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے مگر آپ کو یہ بات جان کر ہرانی ہوگی یہ لیپڈ سیل پانی میں چیتے کی رفتار سے حملہ کرنے کی شکتی رکھتے ہیں لیپڈ سیل کے کئی ریسرچرز پر لیپڈ سیل کے جان لیوہ حملہ کرنے کی فوٹیج بھی موجود ہے یہ پانی کے باہر رہنے والے اپنے شکار کو پہلے پانی میں ڈوبو کر ان کی جان لیتے ہیں اور پھر اس کا شکار کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس ماسوم سے جانور نے اس بچی کے سطھ کیا کیا آپ ساب ساب دیکھ سکتے ہیں نمبر سکس پانڈا اب آپ کہیں گے کی پانڈا جیسا ماسوم دکھنے والا بھولا بھولا سا جانور بھی اتنا زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے مگر دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی سوچ کو پوری طرح بدل دیں گے اس ویڈیو میں ایک پانڈا جنگلے کے پاس پیٹھے انسان کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور جور جور سے اپنی طرف کھینچتا ہے یہاں پر موجود سبھی لوگ اس انسان کی ٹانگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اسے پانڈا سے چھوڑانے کے کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف پانڈا ان سب پر اکیلا ای بھاری ہے لیکن خوش قسمتی سے اس انسان کی جیکٹ اتر جاتی ہے اور اس کی جان بج جاتی ہے ورنہ یہ پانڈا شاید اس کی جان لہی لیتا نمبر سیون ڈی آر دوستو اگر خوبصورت آنکھوں کی بات ہو یا خوبصورت چال کی ہمیشہ سے ہرن کی مشال دی جاتی ہے یہ سرمیلہ سا خوبصورت جانور ہمیشہ سے دوسرے جنگلی جانور اور انسانوں کے شکار اکثر ہوتا رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک ہرن اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک کتے کی اچھی خاصی پٹائی کر دیتی ہے اور واپس آ کر وہاں پر رہنے والے پالتو بلی پر بھی ہملہ کر دیتی ہے دوسری ویڈیو میں آپ ایک ہرن کو ایک سکارک پر بھی ہملہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی سینگھوں کی مدد سے سامنے والے کو اچھی خاصی چوٹ پہنچا سکتے ہیں اس لئے دوستو اگلی بار آپ ہرن کو ہلکے میں لینے کی کوسز بلکل بھی مت کرنا نمبر ایٹ ٹارٹل اس جانور کا نام سنتے ہی ہمارے جہن میں ایک ریکمتا ہوا ماسوم جانور آتا ہے جو کسی بھی دوسرے انسان یا جانور کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور خود کو اپنی پتھر جیسے چمڑی میں چھپا لیتا ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ماسوم سا دگھنے والا جانور کسی دوسرے جانور کی جان بھی لے سکتا ہے جی ہاں اس کچھوے کو دیکھئے جو تلاب کے کنارے آئے ہوئے ان کبوتروں میں سے یہ کبوتر کو پلک جھپکتے ہی یہ کچھوہ اس کبوتر کے گردن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے گھسیڑتا ہوا تلاب کے اندر لے جاتا ہے جہاں وہ اس کبوتر کو ڈبو کر مار دیتا ہے اور پھر اس کا شکار کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ انہیں انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے دوستو ان جانوروں کے لیسٹ میں سے آپ کو کون سا جانور سب سے خطرناک لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ کو ایک لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ ہی لگے گا پلیس دوستو لائک ضرور کر دینا دوستو مجھے آپ کے سپورٹ کی ست جرورت ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے خود کا خود آپ کا سپورٹ مل جائے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں آپ کو ملتا ہوں نیکٹ ویڈیو میں اوکے بائے